بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مناز کچن اور آج میں ایک نئی رش لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں چکن شلجم چکن شلجم بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے شلجم کو کٹ کے ان کو پریشر میں رکھ کے بوائل کر لیا تھا تقریباً پانچ منٹ بوائل کر کے اچھے سے اس کو پھر میں نے نکال کے یہ گل چکے تھے صحیح طرح سے میں اس طرح سے مال دیتی ہوں ویسے ہاتھ سے بھی چھوٹے ہو جاتے لیکن میں نے ان کو بلاس کے ساتھ ایسے چھوٹا کیا تاکہ یہ اچھے سے جو ہے چھوٹے بھری کرنا گرائنڈ بھی نہیں کرنا کیونکہ وہ پھر بالکل ہی ایک چٹنی سی بن جائے گی اس دانی کرنا ان کو اسی طرح ملنا تاکہ بیٹ میں زرے زرے بھی تھوڑے موٹے رہیں دوسری طرف میں نے آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا آئل میں ہم سب سے پہلے ایک کٹا ہوا پیاز ڈال دیں گے اس کو ہم اس کا کلر چینج اتنا زیادہ جو ہے براؤن نہیں کریں گے صرف ہلکا سا جو ہے بالکل ہلکا سا جو ہے نظر آئے آپ کو کلر تو آپ اس کو بس یہ اتنا ہی ٹھیک ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ادھر میں نے ساتھ ہی ڈال دیا ادھر کو لسن اس کو بھی میں اتنا زیادہ فرائی نہیں کروں گی اس کے ساتھ ہی کیونکہ میں کچھ اور جو ہے چیزیں جو ڈلتی ہیں اس میں وہ بھی ساتھ ہی اس کے میں ڈال دوں گی ادھر چکن یہ آدھا کلو چکن ہے یہ میں نے ڈال دیا اس کو ہم فرائی ہونے تک پکائیں گے اب اس کے ساتھ ڈال دیں گے کٹی ہوئی سوکھی دنیا اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی پکائیں گے اور کوئی ہم اس میں مسالہ نہیں ڈالیں گے کوئی جو ہے دوسرے مسالے ان میں سے کچھ پن ڈالیں گے یہی جو روٹین کی چیزیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور کس کس طریقے سے ڈالنی ہے یہ بھی دیکھ لیں ادھر گوشت ہمارا جو ہے دیکھیں فرائی ہو گیا یہ ادھرک لسن پیاز اور سوکھی دنیا ان کو ہم نے ڈال کے ان کو ہم نے فرائی کر لیا اب اس میں میں ہز بے ضرورت نمک ڈالتی ہوں آدھر کلو گوشت ہے اور ایک کلو شلجم ہے اس کا یہ میں مسال آپ کو بتا رہی ہوں اس میں میں نے نمک ڈال دیا ابھی ہم نے اس میں کوئی ٹماٹو گیرہ نہیں ڈالا یہ میں سب مسالے ان سے پہلے ڈال رہی ہوں کوٹی ہوئی جو ہے مرچ دو چمچ وہ ڈال دیں اس کے ساتھ ہی آپ ڈال دیں حلدی یہ بھی ہز بے ضرورت ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی آپ ڈال دیں مرچ مرچ ہم نے کوٹی ہوئی بھی ڈالی ہے اس لیے اس کو بھی ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ڈالنا تاکہ زیادہ تیکھا نہ ہو جائے یہ میں نے ڈال دی ایک سی ڈیٹ چمچ اس میں ڈال دی اب اس کی ہم کرتے ہیں بنائی جب تک یہ ان مسالوں کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تب تک آپ اس کو پکائیں جب اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو تب آپ اس کو اس میں باقی جو چیزیں وہ ڈال لی جئے گا یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بھون رہا ہے اور کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا اور فریش فریش آ چکا ہے بوٹنوں پہ بھی اچھے سے آ چکا ہے مسالے کا کلر اس ٹائم پہ میں ڈالوں گی ٹیماتر ٹیماتر کو ہم اس کو بھی ہم ساتھ بھون لیتے اس کو بھی ٹیماتر کو بھی ہم ساتھی بھون کے اچھے سے اس کا یہ دیکھیں اب بلکل باری ہو گیا سارا مسالہ جو بھی تھا یہ میں نے جو دنیا لائی تھی وہ میں نے کاٹ کر رکھتی اس کی ڈنڈیاں پتے میں نے بعد کے استعمال کے لیے رکھ دیئے تھے اب یہ دنیا ہم نے اس میں ڈال دیئے اس کی جو خوشبو ہے اور اس کا ٹیسٹ ہے یہ بہت تھی منفرد اور اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اب آپ اس طریقے سے ڈال کے دیکھیں پھر آپ کو اہود پتا چلے گا کہ کتنی اچھی اور پیاری خوشبو آتی ہے یہ ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اس کو اب ہم اس میں جو شلجم ہم نے کر لیے تھے گلاس کے ساتھ وہ مال لیے تھے بوائل جو کوئے ہوئے شلجم تھے اب ہم ان کو ڈال دیں گے ساتھ اس کے شلجم کو بوائل کرتے ہوئے میں نے اور کوئی چیز نہیں ڈالی نہ نمک ڈالا نہ کچھ اور بس سمپل شلجم کو بوائل کر لیا تھا پریشر میں ڈالیں گے تو تھوہ جلدی ہو جائے گا اس ساب بوائل کریں گے تو تھوہ ٹائم لگ جائے گا اب اس کو میں اچھے سے مکس کر کے اس کو بھی میں دو سے تین منٹ تک کے لیے اس کو بھون لیتی ہوں یہ دیکھیں گے بھی ہماری مکس ہو چکا اچھے سے اور کلر بھی اچھا جو ہے بہت مزے کا کلر بھی آ رہا ہے اس کا اب ہم اس کو تقریباً آٹھ سے داسمنٹ تک پکنے کے لیے راکھ دیں گے دیکھیں یہ ہمارا جو ہے شلجم چکن شلجم ہارا بن کے تیار ہے اس میں دیکھیں اگر آپ کو کوئی تھوڑا بہت پانی نظر آ رہا ہے تو آپ اپنی فلیم کو آن رکھ کے اس کو بھی خوش کر سکتی ہوں کیونکہ پانی میں نے اور بائج سے نہیں ڈالا تھا یہ جو شلجم کے اندر سے ہی نکلا اور جو وہ میں نے ملا تھا یہ وہی پانی ہے اور میں نے ایکسٹرا پانی اس میں نہیں ڈالا تھا دیکھیں تقریباً پاک بھی گیا اور جو ہے چکن بھی گھل چکا ہے فلیم کو میں نے بلکل سلو رکھا کوئی تیز فلیم نہیں رکھی کہ اس کو جلنے کا حط رو بلکل سلو رکھ کے پھر اس کو اس ٹائم پہ ہم اس میں ڈال دیں گے اتنی سی قصوری میں تھی یہ ڈال دیں اور اس کو بھی آپ ساتھی مکس کر دیں پھر ہم ڈالتے ہیں نکال لیتے ہیں ہم اس کو بھول میں بہت مزے کی سبزی ہے اور ٹیسٹ کے حساب سے بھی اچھی ہے اور انرجی کے حساب سے بھی بہت اچھی ہے یہ اس کو آپ اس ٹیکے سے ضرور پکائیں اور ٹرائی کریں اس کو اور بتائیں مجھے کیکستہ کی بنی یہ دیکھیں بہت اچھی اور پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور بن کے بھی بہت اچھی تیار ہو گی ہے ہماری سبزی اس پہ ہم دنیا اور سبز مچی ہم اس پہ باری کاٹ کے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے بلکل باری باری کاٹ کے ڈالیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی